اسلام علیکم ایفریون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے بہت اور ٹائم کے بعد ہاں میں ٹرائی کر رہی ہوں کہ آج میں ویلوگ بنا پاؤں دیکھتی ہوں اس میں میں کامیاب ہوتی ہوں یا نہیں ہوتی اچھے تو لائف کو کچھ پتا نہیں ہوتا کب کیا کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ایسا ہی ہوا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اتنا ٹائم میں کہاں رہی اور کیا ہوا امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ کی لائف سیٹ چل رہی ہوگی تو پہلے تو میں بیڈ شیٹ سیٹ کر رہی ہوں حسان گیا ہوا ہے قرآن پاک پڑھنے کے لیے اور جی میں سب صفائی کر رہی ہوں ناشتہ اس نے نہیں کیا اچھا جی یہ ہے میری میڈیسن اور آج کل یہ میں لے رہی ہوں اس کو ابھی ادھر رکھتے ہیں پیلو سیٹ کرتے ہیں اور آپ کو میں بتاتی ہوں کہ کیا ہوا تھا آج کپڑے بھی دھونے ہیں بہت سارے کپڑے جمع ہو جاتے ہیں بھئی بیڈ شیٹس اور کافی ٹائم لگے گا کپڑے دھولیں گے اور کپڑے تنے زیادہ ہو گئے تھے کچھ میں نے واشنگ مشین میں ہی رکھ دیئے مہلے کپڑے اور کچھ میں نے الگ سے اور بھی ہیں اس کے علاوہ بھی یہ ہے جس سرف سرف تو خیر آپ کو پتہ ہی ہوگا میں لیتی ہوں اس طرح کے نا یہ ساشے کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ مشین میں میں پھر اپنے اندازے سے ڈال دیتا ہوں کیونکہ ڈیلی کپڑے چینج ہو رہے ہوتے ہیں تو جیسے میرے دو سوٹ ہے اس میں ایک ساشے بہت ہو جاتا ہے اور یہ سابون منگایا ہے برطن دھونے یہ بھی ختم تھا یہ لی ہے اور جیسے ہی میں نے مشین میں کپڑے ڈالے ہیں لائٹ چلی گئی ہے ایسا بھی ہوتا ہے آج کل بہاولپور میں بہت لائٹ جا رہی ہے ڈیلی ایسا ہوتا ہے کہ سارا دن لائٹ نہیں ہوتی اور میرے مائنڈ میں ہی نہیں آیا کہ لائٹ چلینے جائے کیونکہ صبح سے ابھی تک نہیں گئی اب تقریباً کوئی دس بجے کا ٹائم ہے تو ایسے تو یہ ہوتا ہے کہ نو بجے تک لائٹ چلی جاتی ہے یا آٹھ بجے بھی چلی جاتی ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا آج لائٹ نہیں گئی میں نے سوچا کپڑے میرے دھول جائیں گے چلیں خیر جب لائٹ آئے گی تو پھر بھی دیر نہیں لگے گی کپڑے دھول جائیں گے اتنے سے کپڑے ہیں اور باقی تھوڑی سی اور بیڈ شیٹس ہیں جب تک لائٹ نہیں ہے اور کام کر لیتے ہیں اور آج میں لائی بھی وائس آور کر رہی ہوں سب سے پہلے تو پودوں کو پانی دے دیتی ہوں آج کل دن میں دو دفعہ پانی دیتی ہوں صبح اور شام اور جی گرمی اتنی زیادہ ہے کیا کریں اچھا جی یہ تھا کہ ماہ رمضان میں ستائیس رمضان کو میرے جو ہزبن ہیں ان کی نانی اما کی برسی تھی یعنی کہ میری ساز کی امی کی تو ہم لوگ وہاں گئے اور افطار ہمارا وہاں پہ تھا افطاری تھی وہاں پہ تو بڑا اچھا ٹائم گزرا رات کو ہم نو بجے کے قریب گھر واپس آئے گھر آنے کے بعد سب لوگ سو گئے نماز دراوی کے بعد تو یہ ہوا کہ تقریباً ڈیڑھ بجے کے قریب لائٹ گئی اور یہ ہے کہ جب بچے ہونا چھوٹے اور لائٹ جائے تو سب بھی فوراں جاگ جاتے ہیں تو خیر لائٹ گئی ہم سب جاگ گئے اس دن میری ناند بھی ہمارے گھر ہی تھی تو یہ ہوا کہ لائٹ گئی اور ہم سب جاگ گئے تو اتنے میں نا میری سانس کی تبیہ تھوڑی سی خراب ہوئی اور ہم کیونکہ اس چیز کے یوسٹو تھے میں اور میری حضبن ہمیں فوراں رہنی پتہ چل جاتا تھا ان کی آواز سے ہی کہ اب ان کو ایکزما کا اٹیک ہو رہا ہے تو ان کو سانس کی تکلیف بھی تھی اور ہارٹ پیشنٹ بھی تھی وہ تو ہم فوراں میں بھی گئی میری حضبن بھی گئے پانی لے کے گئے ان کو پانی شانی دیا اور اس کے بعد ان کی تبیہ تھوڑی سی سمبلی کیونکہ لائٹ نہیں تھی اور روم میں روشنی بھی تھوڑی سی کم تھی تو جیسے ہی ان کو لٹایا اور یہ لوگ سمجھے کہ شاید اب تبیہ سنبھل گئی ہے تو جب بات کرنے لگے کوئی بات کی کہ امی آپ کی میڈیسن کوئی اور کھانی ہے تو بتائیں تو دیکھا کہ میری ساس اس دنیا سے جا چکی تھی اور ان کی روح پرواز کر چکی تھی تو اتنا نیک مہینہ اور اس دن کو بہت خوش تھی ستائیس رمضان کو انہوں نے اپنا نیو سوٹ پہنا عید کا سوٹ تھا ان کا تیار ہوئی اور وہ اپنے بھائی کے گھر گئی جن کے گھر تھی برسی ادھر گئی ہمارا بہت اچھا ٹائم گزرا واپسی پہ بھی کافی ہماری گپ شب ہوئی اور اس کے بعد جی رات کو انہوں نے نماز پڑھی تراوی پڑھی تسبیح بھی کرتی تھی تو جیسے ہی ان کا سونے کا ٹائم ہوا لائٹ چلی گئی اور ان کی روح پرواز کر گئی تو یہ ہماری لائف کا سب سے بڑا لاؤس ہے دیکھیں ہو جاتا ہے ایسے مگر سب سے زیادہ لاؤس بچوں کا ہوتا ہے بچے جتنے بھی بڑے ہو جائیں بڑھے ہو جائیں ماں باپ کی جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا تو ابھی تک وہ روتے ہیں ان کو اپنی امی یاد آتی ہیں اور کب بھی بھی وہ نہیں بھول پائیں گے اسی طرح سے سارے بچے ان کے ایسے بس آپ لوگ بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے نیک مہینہ تھا اور بس یہ مجھے بلفاظ بھی نہیں مل رہے کہ میں کیا بولوں یہ ہے کہ نیک مہینہ تھا اور اللہ تعالیٰ کے فرائض ادا کرنے کے بعد ہی وہ اس دنیا سے گئی ہیں جس کی لائف جتنے لکھی ہوتی ہے یہ تو سب پہ آئے گی یہ ٹائم آئے گا آج کسی اور پہ کل ہم پہ یہ سب دیکھنا ہوتا ہے لائف میں زندگی کا حصہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں عالی مقام دے اور اس کے بعد ان کی درجات بلند کرے اور اس جمعیرات کو ان کا چالیسوں ہو جائے گا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں سے ویڈیو بناوں کیا شروع کروں کیسے بولوں کیا بتاؤں سب کو مگر یہ کہ لائف میں پھر انسان کو ریگولر ہونا پڑتا ہے سب کام چلتے ہیں جانے والا چلا جاتا ہے اور میرا اگر میں آپ کو اپنی بات بتاؤں کہ میرا ریلیشن ان کے ساتھ کیسا تھا تو میرا ان کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزرا ہے الحمدللہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے یاد پڑھتا ہو کہ ہم نے آپس میں کبھی کوئی ایسی بات کی ہوگی کہ ساس بہوالا جو ایک رشتہ ہوتا ہے فاصلہ ضرور تھا ایک اس کو آپ عدب اور لحاظ بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ ہے کہ اچھا ٹائم گزرا جو آج کل ٹائم چل رہا ہے دنیا میں اس حساب سے بہت اچھا ٹائم گزرا ساس اور بہو کا جو ریلیشن ہے وہ خود بہت اچھی تھی اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے بھی اپنا فرض ادا کیا اچھا تو یہ ہوا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی اس سے کچھ دن پہلے ہی جب دوسرا عشرہ تھا میری ساس کی ڈیتھ ہوئی ہے اٹھائیس رمضان کو اس رات ہم نے سہری کرنی تھی اٹھائیس میں روزے کی اور ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس سے کچھ دن ہی پہلے میرا بیٹا شدید قسم کا بیمار ہوا اور وہ ہسپیٹل ایڈمیٹ رہا تو وہ بھی ہم بہت پریشان رہے بس آپ لوگ دعا کیجئے گا میرے بیٹے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی صحت دے اور یہ آپ پلیٹیں دیکھ رہے ہیں یہ کیونکہ ہماری طرف ایسا ہوتا ہے پتہ نہیں آپ لوگوں کی طرف بھی ہوتا ہوگا کہ ختم ہوتا ہے ہر جمعرات کو اور اس جو جمعرات ہوگی نا تو ان کا چالیس ماں ہو جائے گا تو دیکھیں ٹائم گزرتے پتہ بھی نہیں چلتا پودوں کو پانی میں نے دے دیا ہے بس ایک گملہ رہتا ہے اس میں پانی ڈالتی ہوں پھر آپ سے بات کرتی ہوں موسیقی بسم اللہ آج کا ویلوگ اینڈ کرتے ہیں یہاں پہ کیونکہ اس طرح سے پھر کافی لمبا ہو جائے گا تو یہ ہے کہ آپ لوگ خوش رہے ہیں اپنے پیاروں کے ساتھ آباد رہیں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا لائٹ آئے گی تو ہمارے باقی سارے کام ہوں گے اللہ حافظ